ناق لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات انہو لقول فصل لا ریب فیہ شک و شبہ سے بالا تر ریب شک کو نہیں کہتے شک تو خود عربی کا لفظ ہے ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں ایک کو تا شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کئی ادھر جاؤں اس کو کہتے ہیں شک جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے میریہ جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو اس کو کہتے ہیں میریہ بلہم فی شک منہ فلا تک فی مریتن مل قوئے اور ایک ہوتا ہے ریب ریب کیا ہوتا ہے ادھر کے ادھر یہ ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا کھٹکا یہاں یا وہاں ادھر یا ادھر تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا کہا ہو 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 وہ جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں ریب تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے تم شک کہاں سے ڈھونڈ ہو اور تم مریہ کہاں سے ڈھونڈ ہوگے شک ہمارے پاس شک شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ بہت بھاری لفظ ہے اس میں تو تم مریہ نہیں ڈھونڈ سکتے اللہ کی بات حق ہے سچ ہے ناقابل تبدیل ہے اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا لا ریب فی اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے سکالر یہودی بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور پی ایش ڈی پر وہ دگرییں دے رہے ہیں میں وہاں گیا تھا امریکہ میں وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا باقی سارا اس نے پڑھا لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمرا ہے لا ریب فی اللہ ایک ہے لا ریب فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا ریب فی سود حرام ہے لا ریب فی جھوٹ حلاکت ہے لا ریب فی آخرت حق ہے لا ریب فی دنیا جھوٹ ہے باتل ہے لا ریب فی دنیا چند روزہ ہے لا ریب فی آخرت ہمیشہ ہے لا ریب فی جنت حق ہے لا ریب فی جہنم حق ہے لا ریب فی زندگی عمل سے بندی ہے لا ریب فی پیسہ زندگی نہیں بناتا لا ریب فی اللہ کی اطاعت کامیابی ہے لا ریب فی اللہ کی نافرمانی حلاکت ہے لا ریب فی ظلم و ستم بربادی ہے لا ریب فی عدل و انصاف کامیابی ہے لا ریب فی پاکدامنی عزت ہے لا ریب فی فہاشی بدکرداری حلاکت ہے لا ریب فی کی تسبیح پڑھنے پڑے گی جو اللہ کا فرمان آگیا لا ریب فی حق لا ریب فی حق یمحق اللہ الروا لا ریب فی ویرب الصدقات لا ریب فی اقیموا الصلاة لا ریب في آتوا الزکا لا ریب في اعلموا انما الحياة الدنيا لعب لا ریب في ولہو لا ریب في وزینہ لا ریب في وتفاخر بينكم لا ریب في وتکافر في الانوال والاولاد لا ریب في سارعوا الى جنہ لا ریب في ارضها السماوات والارد لا ریب في وعدت للمتقین لا ریب في حرجبا لا ریب في قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے سیکھنے کی ہے تو میرے عزیزو اللہ اپنے علم میں کامل 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 لا يسال عما يفعل اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں اللہ کو اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں دنیا اور آخرت کے گتھیوں سلجا سکتا ہوں اللہ تک پہنچانے کیلئے میرے پاس راستہ کوئی میں خود نہیں جا سکتا میں خود نہیں پہنچ سکتا تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا نبی اللہ سے ملانے کیلئے آتا ہے نبی کا علم پڑھائی لکھائی کہنے ہوتا مَا كُن تَتِدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَلْ ایمَانِ شَعِرِي تھی اور قائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندگی پر آپ نے ایک شیر نہیں کہا زندگی میں صرف ایک شیر کہا هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِسْبُعَنْ دُمِي تھی وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِي تھی اس میں بھی حضرت ابو وقر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا وزن ایسے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَمْبَغِي لَحْ اے میرے معبوب میں نے تمہیں شیر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شائر آدمی ہے اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے لہٰذا نہ پڑھنا نہ لکھنا اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا انبیاء کا براہ راس اللہ سے رابطہ ہوتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى فَوْمَرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُبِ الْأُفْقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَاءُ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدَنَى فَأُوْحَى الْعَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنَّ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذَا يَكْشَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى فَقَدْ رَآمِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا اللہ معلم ہوتا ہے اللہ مربی ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ میرا قلام ہے تاکہ تُو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے تیاری کر لو دورات زبور انجیل کتاب اللہ ہیں کلام اللہ نہیں ہیں قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا دورات زبور انجیل کتاب اللہ تھی کلام اللہ نہیں تھا مٹ گیا یہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اللہ کی زات سے نکلا ہے وہ براہ راست قلبِ اتحر مبارک پر اترا ہے پھر وہاں سے لسانِ نبوت سے وہ ادا ہوا ہے اسے اٹھایا جائے گا اسے مٹا کوئی نہیں سکتا اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا میرے آپ کے اسطورات کے اور اللہ کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں پہلی کتابوں سے خبر آ رہی ہے یا شایہ قوم شایہ اٹھ جا شایہ بنو سرائیل میں سے فَإِنِّي اُتْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيِنَ تجھ بر ایک ورحی اترنے والی ہے شایہ کھڑے ہوئے زبان چلنا شروع ہوئی یا سماء و اسمعی یا ارض و انسیتی اے آسمان سن کان لگا اے زمین ہوش میں آتھیان سے سن اِنَّ اللَّهَ يُرِيد اَنْ يَقْضِيَ الشَّعْنًا وَيُدَبِّرَ عَمْرًا هُوَ مُنَفِّقُهُ اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے يُرِيدُ حَنْ يَبْعَفَ اُمِّيًا مِنَ الْأُمِّيِّينَ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے لَا يَقُولُ الْخِنَعَ اس میں ایک بڑی عالی صفت ہوگی کہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا یہ میں جتنا صیرت کا بیان کروں گا اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو ایک جملہ یہ مصدرات بھی آپ بھی یہ سارے استاد میں ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ صیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں منی پکڑ سکیں بڑی بڑی رابعہ بسری تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتے اس ایک زبان پر قابو پاس کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے یہ غیبت سے پاک ہو جائے یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے کتنی بڑی بات فرمائی اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر یہ تمہیں 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 زبان کو میچھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چک رہنا ہوگا اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو میرے نبی کی کتنی صفات ہیں پہلی صفت پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا لا يقول الخناء وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بےہودہ نہیں ہوگا دل آزاری کا نہیں ہوگا دل خراشی کا نہیں ہوگا اس کا بول میٹھائی ہوگا اس کا بول میٹھائی ہوگا یہ ایک آج سارے سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے فرائض تو اپنی جگہ پر آئے ہیں فرائض کی دور مافی کوئی نہیں لا يقول الخناء وہ کیسا ہوگا خوشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی آجزی سے قوم رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑ کڑانے کی آواز نہیں آئے گی وہ کیسا ہوگا لَوْ يَمْشِي عَلَى السِّرَاجِ لَمْ يُتْفِعُ مِنْ تَحْتِ قَدْ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ مِنْ سَخِينَتِهِ اتنا آجز بن کے زمین پر چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس آجزی سے پاؤں رکھے گا کہ اس کی لوگ بجھنے نہ پائے گا پرواز کتنی ہے فَقَا وَقَوْسَيْنِ اَوْ اَدْمَا آجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے خوشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے اجعل السخینة لباسه مسکلت اس کا لباس ہوگا وَالْبِرَّ شِعَارَهُ نیکی اس کی پہچان ہوگی وَتَقْمَا ضَمِيرَهُ تقویٰ اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا وَالْحَقَّ مَنْتَقَهُ حَقْ اس کا بول ہوگا وَالْعَدْلَ سِیرَتَهُ وَالْعَدْلِ اس کی سیرَتَ ہوگی وَالْحَدِيَ اِمَامَهُ ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی الْعَفَّ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گی الْصِدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِعَةَهُ سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی اَحْدِي بِهِ بَعْدَ الدَّلَالَ اس کی تفیل لاکھوں کو ہدایت ملے گی اَرْفَو بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَ اس کی وجہ سے گرے پڑے لوگ عزت کی چھوٹیوں پر پہنچیں گے اَخْفَرُ بِهِ بَعْدَ القِلَّ تھوڑے کثیر ہو جائیں گے اس کی ورکت سے وَاَسْتَنْقِدُ بِهِ فِعَامًا مِنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِنَ الْحَلَقَ اور اس کی ورکت سے بے شمار قوموں کو ہدایت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائیں گے وَاَوَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَا وَاَحْوَائٍ مُتَشَدِّتَا وَقَبَائِلَ مُخْمُ مختلفا اس کی ورکت سے بے شمار قومیں مختلف قبائل مختلف سبانے مختلف دلوں ملے ایک ہو کر امت وحدہ بنیں گے امت وحدہ بنیں گے امت وحدہ بنیں گے وَاَمْتُهُ مَرْحُومًا مَرَبِ ذِكَر ساتھ آیا اور اس کی امت بڑی بخشیو ہی امت ہوگی بڑی اس پر رحم ہوا ہوگا مومنین وہ ایمان والے ہوں گے موحدین وہ توحید پرست ہوں گے مخلصین وہ اخلاص فالم ہوں گے مصدقین بماجاعت بہ الرسل وہ پشلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے حیسائیوں کی نفی ہوگی یہودیوں کی نفی ہوگی یہودی موسیٰ علیہ السلام پر اٹک گئے حیسائی حیسیٰ علیہ السلام پر اٹک گئے تو ہمارے بارے میں اللہ نے کہا مصدقین بماجاعت بہ الرسل نبی اور نبیوں کی تعلیمات تمام پر وہ ایمان لائیں گے ہم اولیائی وانصاری وہ میرے دوست میرے دین کے مددگار ہوں گے یسفون فی صلاتہم کما تصف الملائکہ تحول عرشی وہ میرے لیے نمازیں میں ایسی صفی بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد ملائکہ والد کے لیے صفیں بناتے ہیں وَلَهُمْ دَوِيُنْ قَدَوِيِيَنْ نَحْلِ وہ مجھے ایسے یاد کریں گے ہر وقت جیسے مکھی میں مکھی کے چھتے سے ہر وقت بھن بھنانے کی آواز آتی رہتی ہے ایسے ہر وقت ان کے مرد عورتوں کی زبان میری یاد سے تر رہے گی اور میری یاد میں وہ مگن رہیں گے گم رہیں گے ہر وقت میرے ہی خیال میں ہوں گے میرے ہی یاد میں ہوں گے وَأَجَلُ تَعِرَةَ السَّوءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ جو نظر ان کے خلاف اٹھے گی وہ نکال دی جائے گی جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا جو پاؤں اٹھے گا وہ کٹ دیا جائے گا اور اب تو وہ نہیں ہو رہا اب تو ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں ہمارے ہاتھ ٹھوٹ رہے ہیں ہماری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کیا ہم نے یاری توڑ دی اپنے اللہ سے کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تیاشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ایک عورت ہاتھ اٹھاتی تھی ارش کے پائے ہل جاتے تھے ایک فقیر ہاتھ اٹھاتا تھا فرشتوں کو پسینے آیا تھے اور آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے ایک دور اس زمین آسمان نے اس امت کا یہ بھی دیکھا ہے اور ایک دوراج بھی دیکھا ہے مرغی زبا کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں امت کو زبا کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں کسی پہلی کتابیں ہیں پہلی کتاب انتار یہ پہلی کتابوں میں دذکرہ ہے پھر آپ کی آمد ہے آپ کی آمد عجب طریقے پر ہے بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے آپ سب پیدا ہوئے ہمارے معبود نبی بھی پیدا ہوئے آپ کی ادائی تھی شفا بنت عمر تو وہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے یہ میں حیرام ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائیں ہیں کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے اسے دھل کے کوئی آتا ہے غسل دے کے کوئی باہر ویشتا ہے اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے ماں کی آنکھ پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے اور آپ خطنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں آپ کا خطنہ باہر نہیں ہوا ہے یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے نہ دائی کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے کائنات کا سردار آ رہا ہے بارہ روی الاول ہے بائیس اپریل ہے اور پانچ سو اکتر ریسوی ہے وہ صبح صادق ہے چار بچ کر بیس منٹ مکہ میں بائیس اپریل کو صبح صادق چار بیس پر ہوتی ہے تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ چار بچ کر بیس منٹ پر تشریف لارہے ہیں کدھر دنیا کا اندھیرہ دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے کدھر دنوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے کدھر کفر کے چھٹنے کے لیے کدھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورج نے کر رہا ہے کدھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتہ بن ابو ابتلو ہو رہا ہے نہ ماں کو پتا ہے نہ دائے کو پتا ہے البتہ ایک موجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پہلوں میں لٹایا ہے اور بچہ اسے پڑا ہوا ہے تو ماں اور دایا دونوں اوپر کھڑی ہیں دیکھ دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے پورا سجدہ جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے پورا سجدہ اور لمبا سجدہ ماں بھی سہمی ہوئی دایا بھی سہمی ہوئی اور آپ ایسے سجدے میں ہیں پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہانہ لیا اس ہاتھ پہ زور دیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا جب آپ نے ایسے گیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آگئیں میں نے کیسر کے محل کسرہ کے محل حیرہ یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نور ہی نور پھیل گیا تو ماں بھی خبرائیتا ہے پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسی ہو گئے جیسے ایک ماسوں بچہ پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کی عمر کا ہوتا ہے اب ویسی ہو گئے تو ماں نے خبرائے کے بچے کو گود میں لے لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹپڑا اندر آیا جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے ہیں جنوری فرمے میں ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئے اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض ومغاربہ لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ شمال جنوب پھراؤ ساری کائنات پھراؤ کہ ساری دنیا جان لے کے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل میں لے گئی یہی ہے یہی ہے اس کو پہچانو پہچانو اس کی مانو اس کی نکل آپ یہ بتاؤ نکل مار کر تم لوگ پاس ہوتے ہو کا نہیں ہوتے ہو ارے بولو تو تم اپنے نبی کی نکل کیوں نہیں اتارتے ہو کہ اللہ تمہیں پاس کر دے جب تم یہاں یہاں کے جو ممتہن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے کہ ہماری نوکنی خطرے میں نہ پڑ جائے ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْضَابُكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ مَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ دوڑ لگائے گا اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑھا تجھے نظر بھی ہر آگے کیا ہے تب پتہ ہے تب دوڑ کیوں لگیں کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں تو اللہ کہے گا وَا 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 چل جا میں نے تجھے اسے بھی معاف کر دیا دوسری کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے تو اللہ اس کو وَا پَس بُل آئے گا پیچھے مڑ کے کہا دیکھ رہے ہو پھر اللہ تیری رحمت پہ کس سے بڑے سنے تھے تیرے نیک بردوں سے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے دہ جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے وَا پَس بُل آ لے گا ابھی مجھے وَا پَس بُل آ لے گا تو میں مر مر کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلالے ابھی بلالے تتیر رحمت کی آس مر مر کے دیکھ رہا تھا تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پر بڑی عالی آس کی چل تجھے بھی معاف کرتا تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کیلئے بیٹھ ہوئے فیل ہو گئے جہنم میں جا رہے ہیں فیل ہو گئے تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی اللہ سے زیادہ کریم کون ہے اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی اللہ نے عشق کیا ہے عشق فلا وربک قرآن کی سطح خوبصورت قسم ہے فلا وربک قرآن نے قسم محین ہے والفجر والیالن عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر ان الانسان لفی خسر قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فلا وربک یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم فلا وربک کوئی اور ہے یا خود ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے جس کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم یہ اردو کا محاورہ نہیں یہ عربی کا محاورہ ہے میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے دو بنا لیتا ہے ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے فلا وربک ہے مجھے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ بتا دو مردوں اور تم کو لڑکے لڑکیوں کو جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبول اتنی پاسکتے تو اللہ نے اشٹو کیا اپنے محبوب سے محبت کی انتہا وَضَّحَوَا ابھی وہ بچے نے پڑھی ہے تو مجھے خیار رہا تھا کہ میں میں کچھ پڑھ کے تو آئے نہیں میں تو سودان سے اور سیدھ آپ کے پاس آگیا تو جو یاد داشت میں ہے وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدِّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلِلَّا خَرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنِ الْأُولَى وَلَصُوْ فَيْعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْبَا وَهِنِی آئی کچھ دن تو قریش کہنے لگے وَدَّحَ رَبُّهُ وَقَلَا اس کا رب اسے چھوڑ گیا اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا تو ایک دن حضرت خدیجہ کے مو سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے اپنوں ایک حکایت ہے ساتھ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لکھنے لکھوی ضرورش منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے سولی پہ چڑھ کے اس کو لے جا رہے تھے پتل کرنے تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی لوگ مار رہے تھے تو عبقر شبلی میں ایسے ایک کنکر اٹھا گئی ہوں مار تو انہوں نے کہی ہاں ہوئے تو پہلے چھپ جا رہے تھے ہاں ہوئے تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو انہیں اوف نہیں کی اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی کہ یہ مجھے جانتا ہے تم مجھے جانتے نہیں تو تجھ سے کیا گلہ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے اما خدیجہ کے مو سے نکل گیا یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہوگی اللہ نے تو نہیں چھوڑ دی سوات و آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کب کبھی تاریخ ہوگی جبریل پسینوں پسینے جیسے سانس نہیں پھول ہوتا یہ اس انداز میں سور ہوتا ہے یہ لہجہ ہے یہاں پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے اس چمکتے دن کی اندھیری رات کی تیرے رب نے تو میں نہیں چھوڑا تیرا رب تجھ بے ناراض نہیں اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام راضی نے وہ بتانا چھوڑتی دو ترجمے اور وَدْدُحَا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم وَاللیلِ اِذَا سَجَا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیبداروں کو چھپا لیتا ہے ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے وَدْدُحَا اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم وَاللیلِ اِذَا سَجَا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم مَا عوض دعا کھا رب میں تمہیں چھوڑ سکتا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ساری دنیا تیری لیے آخرت تیری لیے ہاں دنیا بزرگاہ ہے اصل تیری لیے آخرت ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبَّكَ فَتَرْضَا یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے گلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو حَجِلْتُوْاِلَيْكَ رَبَّ لِتَرْضَا موسیٰلِ اسلام نے دوڑ لگائی اللہ تعالی نے پوشہ دوڑ کی کیوں آئے ہو کہتا کہ تو خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے فَتَرْضَا یہ فَا کا جو لفظ فَا کا جو حرف ہے فَا یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے فَا فَتَرْضَا وَلَسُلْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے نقل اتار لو اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا انہاں اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فیضہ اور اللہ کے بندو تم یہ پاکرین سے کہو یہ وردی باروں سے ہندوستانی کولیسمائن کی وردی بین کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر دیں ٹھیک ہونا چاہیے تھا باہر دیکھڑی کر لیں پھر ان کو نوکری ملی گی جو بھی انیورسٹی باروں وہ تو دشمن کے روپ میں یہ غیر کے روپ میں آ گیا سعید انوار کی مجھ سے بھی بڑی داڑی ہے مجھ سے بڑی پگڑی بند انیس سو دو ہزار ایک ماہ پہلا سے روزوس نے میرے سال لگایا تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں تھے گدرتی تو اس کو امیگریشن ماروں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ تشیر بھی جائیں عمران خان کو پکڑ لیا دو گھنڈے بٹھائی رکھا وہ بلکل غو اور وہ مولوی تو جو وہ بھائرنے کے لئے تو عمران نے کہا یہ کہ چکر تمہیں پوچھا ہے نہیں اور مجھے دو گھنڈے بٹھائے کہ سر میں بردی میں تھا آپ بردی میں نہیں تھے آپ بردی میں نہیں تھے وَلَسَوْ فَيْعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْدَ ارے میرے عزیزوں نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے ابراہیم الاسلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرمارے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا ابراہیم الاسلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَفَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ یا اللہ مجھے جنت عطا فرمارے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرْ میں نے جنت تیرے قدموں پر قربان کر دی ابراہیم الاسلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ یا اللہ مجھے میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا اور اللہ میں حبیب سے فرمارے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِمَ عَنْكُمُ الرِّسَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے ازواجِهُ الْأُمَّهَاتَهُمْ تِرِبِينِيَمْ ساری انسانیت کی مائیں ہیں ساری انسانیت کی مائیں ہیں اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ یہ کہتے ہیں آپ ایسے پڑھتے ہیں یہ گال ایسے سینہ مبارک پر فرق اور اما عائشہ ایسے بیٹھے ہوئی تھی یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے اور اما عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روزہ مبارک بنا ہے جہاں صبح ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتہ درود و سلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے پھر شام کو ستر ہزار نیا آتا ہے وہ پہلے چلے جاتے ہیں پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی ازواجہ امہاتہم آپ نے حضرت حفظہ وغیرہ تلانہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آگیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس اس جہان کی بیوی ہے ازواجہ امہاتہم تین بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے قریب کر کے فرما علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں رب شرح لی صدری کہ اللہ میرا سینہ کھول اور اللہ تعالی اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں علم نشرح لقصد رکھ اے میرے محبوب میں نے درہ سینہ کھول دی میں نے درہ سینہ کھول دی تو ایک آواز آئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک وآتوه خلق آدم ومعرفت شیف وشجاعة نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحكمة نود ورضاء صحاب وبشر یاقوب وجمال يوسف وشدت موسا وجهاد يوشا وحب دانیال وبطار الیاس ونحن دابود وقلب ایوب وطاعة يونس وعسمة يحیع وزود عیسی علیہم السلام واغمسوه فی اخلاق النبیین یہ آواز آئیں کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لود کی حکمت دو اور صالح کی فضاحت دو اور اسے یاقوب کی بشارت دو اسحاب کی رضا دو اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو اور اسے موسیٰ کا جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو علیاس کا وقار دو ایوب کا دل دو دعوت کی زبان دو یونس کی طاعت دو یحیع کی عصمت دو یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے کائن زہد دو اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو یہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچہ کا کہ ایسا تھا کل کل کمر کل 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 ایسا تھا جسے چودمی رات کا چاند ہو یا تلالو وجہ تلالو کل کمر لیلتا کل میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جسے چودمی رات کا چاند چمکتا ہے یہ آنے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا ظاہری طور پر یتیم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں عبد المطلب کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے وہ بیت اللہ کا پردہ پگڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے اس کی نشانی ہو اس کا نام زندہ ہو اگر بیٹا نہ ہوا بیٹے ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا اسے کیا خبر کے کھون آ رہا ہے وہ ابنے لو لگائے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستیگو ولد یتیمن یتین عاش فقیرا زندگی فقیر پیدائش یتیم ماتہ مسکینہ موت مسکنت کی آئی انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر کھرانے میں پیدا فرمایا ایسا فقر تھا ایسا فقر تھا کہ کوئی قورت بچے کو دودھ پلانے کیلئے تیار نہیں اس دن دس عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں حلیمہ کے بھاگ جا گئے جو اس کی گدھی کمزور تھی وہ دیر سے پہنچی وہ آئی وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی اور جب سارے ہی مکہ میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کفشا نے کہا کہ ایسا کر وہ یتیم لے لے شاید کوئی پاگ جاگ اٹھیں تو وہ ترس خاتے ہوئے لینے آئی ہے اسے نہیں خبر کہ ساری کائناہ کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے چھوڑیوں خوشک ہیں فقہ ہے دودھ نہیں ہے جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں چھوڑیوں قبلنے لگیں دودھ کے ساتھ اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں نبی خاندان میں سب سے عالی ہوتا ہے حسب نصب میں سب سے عالی ہوتا ہے صورت میں سب سے عالی ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء مساکین رو لا لحت قل رجم ناک وما انت علینا بعزیز چکر کے ڈڑ جا ورنہ ہم مار 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 کے تجھے سنگ سار کر دیں گے یہ لوت علیہ السلام کون کی قوم کہہ رہی ہے نبی اتنی قسم پرسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے جنت کی شابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے مقام محمود میرے نبی کے لیے تیہ ہے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی تفیل ہے سب سے پہلے شفاعت آپ کی تفیل ہے سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کیلئے تیار نہیں ہے لیکن ساری قائلات میں حل چل مچی ہوئی ہے ایک سمندر کی مشلیوں دوسرے سمندر کی مشلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار پیدا ہو گئے اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نصب مٹ جائے گا اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے بوتے کی تفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نصب زندہ ہو جائے گا وہ اسے تو خبر نہیں ہے عبداللہ فوت ہو چکے ہیں پچیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے تیارت کے لئے ملکشان گئے اور واپسی ہوئی واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی وہیں آپ دفن کیے گئے اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی دو مہینے کا ہے تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ میرے بیٹے کا تو نصب مٹ جائے اور اللہ نے ایسا نصب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑا آدم علیہ السلام تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل آپ کے نصب کو اللہ نے زندہ کر دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منعف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن نوی بن بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرك بن الياس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن بن ناحش بن ماخ بن عيف بن عبطر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عيذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام و السلام عبد المطلب کو بتانے کہ آدم تک نصب زندہ ہو گیا آدم تک نصب زندہ لانا چاہتی ہوں قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں تو عبد المطلب نے اجازت دے دی تین افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندی اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہوئی بھی ماں بیٹے میں وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھ ہوگا اپنی ماں سے اور ماں نے کیا کہا ہوگا اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے وطور بیوی کے پہلی دفعہ خاند کی قبر دیکھئے تو کیا جذبہ ہوگا بہت اببہ کہاں ہے ایک مہینہ وہاں رہے وہاں نے تیرنسی خوادی عقیق میں مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے اور ابواہ کے مقام پر جب یہ مدینہ سے قفلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل پھر روحہ پھر افایا پھر عرج پھر ابواہ پھر عصوان پھر مرہ دہران اور پھر مدینہ مکہ یہ راستہ تھا سات راتوں کا تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب پانچ ہی رات ابواہ کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا عبار ہوا بیمار کوئی نہیں پچیس سال کی عمر صرف پچیس سال کی عمر ایک ہی بچہ ہے اور محمد ماں بھی ماں باپ بھی ماں بہن بھی ماں بھائی بھی ماں کوئی اور ہے جو نہیں تو ساری توجہات کا مرکز اور ماں برسر ماں ہے اس کو تو اللہ باقی رکھتا بڑا پا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتے پھر اب ماں خود سیرے بانتی بارات لے جاتی شادی کر کے آتی دولی بٹھا دولی اتارتی پھر بچے ہوتے پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دروار میں پیش ہو جاتی پھر میں قربان چھ سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی وہ چھ سال میں بچے کی حمد کیا ہوتی اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایڈیٹوریوم میں میں تو میں کیسے سمجھاؤں میں سن دو ہزار میں گیا حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈ میں میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا میری زندگی گزر گئی سفر اور میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں نماز پڑی ہے لیکن میرے دل کی قیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی میں دو میں کیا سنا ہوں کیا بتاؤں اب وہ ہم پہنچے سن دو ہزار میں کوئی آدمی ہمیں لے جانے کیلئے تیار نہیں کہ جو در پولیس پکڑتی ہے ایک جگہ اپنے گاڑی کھڑی کی ادا اس میں بیٹھ ہوا کہ یا اللہ میں سفری اتنے بڑھے کام کیلئے کیا تھا تو یہ تو بیچ میں رہ گیا کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہ لے جانے کیلئے چونکہ اندر پہاڑوں میں ہے راستہ کوئی نہیں سوائے رہبر کے آپ جا نہیں سکتے تو پٹرول پم تھا ایک گاڑی آکے روکی تو میں نے دوبتے کتن کے سہارہ میں نے ایک دوست سے کہا اس سے کہو ہمیں رجائے گا تو اس کے پاس چلا گیا جی آپ حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے آپ لے جا سکتے ہیں کہ جی نہیں پولیس ہوتی پکڑ لیتے پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے وقف اکسان سے وہ بھی باکسان نہیں تھا تمہارا نام کہا کہ سید اس کا افضل اس کا سلمان میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہو اس کا کیا نام ہے اس کا نام تارک جمیل کہنے کہ یہ وہی تارک جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں تو نے کہاں جی یہ وہی تارک ہے کہو اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی کہاں انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں اپنے بیکھی جیس تو اس نے گاڑی بن کی اور رمارزہ جی میں بیٹھا چار کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر پھر اندر اتارا اور چار پانچ کلومیٹر اندر ٹھا 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 سے ٹکراتے ہوئے جھاڑیوں میں علشتے ہوئے اور کانٹے دار چھٹ چھٹ جاڑیاں ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی پھر لے کر ہمیں پیدا چلا اور آگے ایک پہاڑی اتنی انچی چاریس پچاس پٹ انچی پہاڑی تھی اس پر قدرت تھی ایک 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 ہموار سطح تھی اس کی اوپر باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالے سیا تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور اثر ہو چکی تھی اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی اور منظر بھی ایسا تھا میں چودہ صدی پیشے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پچیس سالہ بچہ ماں کہ رہا تھا اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا یہ ساری نشانیاں ہوئی ہیں جو ہارٹ اٹیک ہوتی ہیں تو ماں کہتے اور ہوا آگے بعد دیکھتی اور بولا نہیں جاتا تھا پھر دم توڑنے سے پہلے کہا جیسے شما گجنے سے پہلے بھڑکتی ہے تو ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی میں اٹھلنا ہے مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں کا وقت آ چکا ہے لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تو تمہیں بہت تھنڈے ایڈیٹوریم میں میں تمہیں کیا بتاؤں میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکم ہر دفعہ میرا دل بھراتا ہے اور آنکھیں ڈب ڈب آتی ہیں جو وہ منظر میرے سامنے آ جاتا اتنے بڑے نبی کو اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال چھ سال کے بچے کی کیا حیثیت جنگل سن دو ہزار میں انسان نام کی شیع نہیں تھی چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہو وَلَدْ تُطُحْرَ یہ آخری الفاظ تھے میں نے ایسا بچہ جنہ ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے کر روشن کر دے یہ آخری الفاظ تھے اور پھر بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے ہستی کھیل کی موت آگئی امی ایمن نے بھی دودھ پیل آٹھ ہوتو نے دودھ پیل جب کون دفن کرنے آیا کوئی سمجھ نہیں آتی شاید کوئی رہ کوئی رہگیر گزرا یا وہاں سے کوئی تیرہ چودہ کلومیٹر ابوا کی بستی ہے وہاں گئی امی ایمن اسی کو بلا کے لائیں کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا جو لوگ آئے جو انہیں قبر بنائی اس کے پاس جب نیچے اترے ہیں تو امی ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے ساز میں لوگوں میں ایک دم پیشے مڑھ کے دیکھا پیشے سے اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی جب یہ واپس کہیں ہیں تو وہ منظر تھا کہ آواز کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر پہ سے ایسے چمٹے ہوئے تھے ایسے سر رکھا ہوا گال قبر سے لگا ہوئے سینہ قبر سے چھپ کائیا اور ایسے پر پڑے ہوئے جب امی ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کیا ماں تو یہ تو خبر ہے تو بھی میرا آخری سہارا تھی تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی تیرے بغیر کم جاؤں گا کس گود میں سر رکھ ہوں گا آئے آئے وا یا رسول اللہ کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بھولایا کمال کمال امیمن نے کھینشا بیٹا محمد اٹھو کہ میں نہیں جاؤں گا میں ماں کے بغیر کہی نہیں جاؤں گا اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے مکہ تک کیسے بل بل آتے ہو اوہ میرے عزیزو صرف جلسے نہ کیا کرو زندگی بدلو زندگی سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں آخرت پہ فیصلے زندگی بدلنے سے آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر گئے آپ بے قرار ہو کر روتے ماں کان سے آئے کبھی نوکروں سے دل بہلا کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا بے نیاز ہے مکہ میں ماں کو مار دا تو دادا تو ہوتا چاچہ تو تھے دادی تھی چاچے تھے پھپیاں تھی کوئی سینے سے لگاتا کوئی پیار کرتا مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نام کے بیٹھ ہوئے تھے وہ اٹھا لیتے میں حیران ہوں کس جنگل میں موت اور تین راتیں مسلسل رولایا ہے ایک واقعہ سنا تھا کتنا دکھ چھلا ستامن برس گزر گئے اس بات ستامن سال تری سٹھ سال آپ کی عمر ہوگی اور حجت الودا کے لئے تشریف لے جا مدینے سے چڑھے تو بارہ ہزار مکہ پہنچے تو ایک لاکھ عرفات میں پہنچے تو سوہ لاکھ ابواہ میں پہنچے تو ستر ہزار یہ ستر ہزار کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف میرا اندازہ ہے کہ ابواہ مدینہ سے چلتے چلتے ابواہ پہنچ کے ساٹھ ستر ہزار چونکہ مجمع ساتھ سا جم ملوا تھا قبائل اس سارے کافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابواہ کی وادی میں وہاں دیکھیں جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو وہ جنگل ایسے پہاڑوں میں بیش کا راستہ آپ نے لیا تو جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ پونٹنی سے اتر گئے اور میں تو چشم دی دوں وہاں تو ستر آدمی آرام سے بیٹھ سکتے آپ نے ستر ہزار سے کہا ادھر ہی خیمے لگاؤ ادھر ہی اور دھوپ اپریل کی دھوپ ایرام باندھا ہوا سر ننگا اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے اٹھنے اوپر اٹھائے ہاتھ ہی نہ رکھے اور ساتھ میچے دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ ہشکی بند گئی اور داڑی آنسوں سے تن ہوتی ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں کہتا لبیک امہ جی نماز بعد میں پڑھوں گا میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں اپنی ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں نماز بعد میں پڑھتا ہاں ہاں میرے عزیزو صرف جلسے نہ کرو زندگیاں بدلو زندگیاں وہ میری گھنٹے سوا گھنڈے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے زندگی تو بدلنے کیلئے تمہیں ارادے کرنے پڑھیں گے تمہیں اپنے آپ سے لڑنا ہو تمہیں اپنے اندر کہ جزموں سے ٹھک کر رینی ہوگی اور غلط چیزوں کو نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیزہ زندگی کو اندر لانا ہوگی جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا تمہار بیٹھے رہتے تھے تو زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے ایسا دل پہ دیا وہ صدمہ کہ ستامن سال کے بعد بھی وہ زخم ہرا حضرت پوچھا گئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کو متا ہے کب آئے گی کہ یا رسول اللہ کو نشانی تو بتا دی کہ آپ نے فرمایا جب ماں کو ظلیل کیا جائے گا تو قیامت آجا جب اولادیں اور خاص طور پر بیٹیاں بھی اپنی ماں کو ظلیل کریں گی تو اللہ قیامت قائم کر دی تو میں اس ساری صیرت کیسے سنا ہوں سوا گھنڈا تو ویسے ہو چکا ہے ہاں ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا پیغام پہنچ گیا اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو نہ جانے بلالے پیا کس کھڑی تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن مجھے نہیں گھر بلا آجا اور وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے محمد رسول اللہ ہے سید خوریشی نہیں چلتا وہاں شاہ جی نہیں چلتا خوریشی صاحب نہیں چلتا وڈاکٹر صاحب نہیں چلتا اور پہشان آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جو رہا بلال تو عرب نہیں ہے قریشی نہیں ہے سید نہیں ہے شاجی نہیں گناہ میری سواری جو بلال کے ہاتھ میں گی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ تو میرے عزیزو جوان ہو جوان ہو ہم ڈھل رہے ہیں تمہاری اقتداء ہے اب اسے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو سیاسی لوگوں کا آلہ کار بننے سے بچو تحریکوں کا آلہ کار بننے سے بچو فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو امت بن کے چلو امت بن کے چلو اللہ کے رسول نے اس امت پر صرف آنسوں نہیں بہایا ہے خون بہایا ہے اپنی ولاد کو زبا کروایا ہے اپنے کھرانے کو بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے اور حرم کے اندر خطبہ نے آ کر ابو لہب کے بیٹے نے حضر رقیہ حضر ام قلسون دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے اور وہی رفصت ہی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس نے بقواس کی اللہ نے جواب دیا تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو پرنامہ تم میرے گھر میں نہیں آسکتے تو عطبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے اگر یہاں سے گریوان پاکویوں چھٹکا تھی آپ کا گریوان پھڑ گیا کتیری بیٹیوں کو طلاق ہے طائف کے پتھر کھائے اور اُف نہیں کی اور ان کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دوں تو کہا نہیں اللہ ان کی نسل سے ایمان والے نکالے گا طائف کے پتھروں سے بدعا نہیں نکلی لیکن بیٹی کی طلاق اپنے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیروں پر کوئی کتا چھوڑ دے اپنے گھر کو سرما بنایا ہے اور عطبہ گیا تیجارت کے لیے شام تل شیر نے اس کو پکڑا اور اس کے گوٹی گوٹی کر کے پھینک گئی تو میرے عزیزو آپ جوان ہو اپنی منزل دو چیزیں منا ہوئی اللہ اس کے رسول کو رازی کم اور ایک صحیح علم حاصل کر تیسرے قام سے نکل جاؤ اپنے اخلاق بناو اپنے کردار کو بناو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے زندگی اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر عدا معفوظ ہے ہر عدا جب اس کی نقل اتارتے جاؤ میرے نبی جب غنگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے تم مجھے بتاؤ اگر یہ چیز سیرت میں نیکن میں قربان جو اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی جب آپ غنگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے یہ آپ کے غنگ کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے کون ہی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غنگین بیٹھے جب آپ کو غصہ تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا تو یہاں ایک راگہ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے جب آپ کسی سے ناراضی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضی ہوتا ہے اور اس کی درویت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہو جائے وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے ہو تو وہ فوراں سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مو پھیر لیا خیر تو آپ اس سے ناراض کرو ابو حریرہ جہاد میں جانے لگے ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں ملے چھوڑ کے نہ جا کہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے ایک واقعہ اس پر سنا رہا ہوں یاد ہے تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا مجھے چھوڑ کے نہ جا میں اکیلی ہوں میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے تو ہتھیار سجائے اور چل پڑ تو ان کی مانے اللہ کے نبی کو پیغام پھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو حریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کیلی جا رہا ہے تو آپ کو خرارہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے بڑے جھوش میں اللہ کے نبی خوش ہوں گے آپ نے دیکھتے یوں کر گئے تو کیوں ہوں گے آپ کو پڑھوئے یہ کیوں گیا میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں کہ برحبا برحبا تو بھاگ کے ادھر سے کیا ہوگا دور ہو جا میری نظروں سے تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی ہے ماں کو چھوڑ کے جہاد کون سا جہاد کرنا چاہتی ہوں ماں کو چھوڑ کے تو جب آپ کسی سے نعراض ہوئے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا ہے جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پشلی دانیں بھی نظر آتے تھیں ہاں ہاں کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے ہمیں نہیں روکا خود کبھی آپ ایسے کر کے نہیں ہنسے کبھی کبھی ایسا مسکر آئے کہ پشلی دانیں آپ کی نظر آتے تھے جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے سافتہ حرکت تھی یہ ہتھیلی ایمورپا اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور یوں کرتے رہتے تھے گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا ہے اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہاں جی افتقار صرف جو بات آپ پہلے ایسے ہوتے تھے یوں پھر برمتے جی فرمائے یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے جب کوئی ادھر سے بولاتا تو پورا آپ ایسے مرتے تھے کوئی ادھر سے بولا یہ اخلاق ہے آج تم نماز کوئی دین سمجھتے ہو نفرت سے دل بھرے ہوئے بغت سے دل بھرے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے در پہ عزت کے در پہ مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی صیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغت سے سا ہو چکے اتھر ہو چکے تو زندگی بدلو میرے عزیزو یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ آخر سورے میں کا شروع ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِي فَتَاهُمْ لَا أَبَرَحُ حَتَّى أَبلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَوْ أَوْ أَمْدِي حُقُوَا فَلَمَّا بَلْغَ مَجْمَعْ بَيْنِهِمَا نَسْيَحُوْتَهُمْا فَتَّقَلَ سْفِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالِ لِفَتَاهُ عَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ صَفْرِنَا هَادَا نَصَفَا یہ سارا قصہ چلتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر ہے اور یہ شریعت نہیں تھا یہ دنیا کا علم تھا جس کے لئے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے شریعت کا علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا تورات ان کے پاس تھا تو کرنے کے دو کام ہیں ایک اپنے علم پر محنت کرو ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے موتاج رہو گے علم میں تم میں اور آپ سلس سے نہیں نکل سکتے ہم خود تراشتے ہیں منازل قسم گمیر ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اپنے علم کو خود بناو سمارو سیکھو علم سیکھو دگری نہ لو علم سیکھو علم والے بنو دگری والے بنو نہ بنو علم والے بنو ایک محمدی بنو سراپہ محمدی میں اٹھلو محمدی بنو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گی تو ہماری آخرت بھی بن گی جن استادوں سے پڑھ رہے ہو ان کا عدب تمہارے لڑکے لڑکے ہیں کٹھے پڑھتے ہیں نظروں کی حفاظت رکھو فاصلہ رکھو شرم و حیاء جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے وہ انسانیت کی بجائے درندگی پر آ جاتا ہے ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی حلاکت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندری سے وہ کیسے نکلیں کہ وہاں کی عورت نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بھوپی ہے نہ خوالہ ہے وہاں کا مرد نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ چاچا ہے نہ بابا ہے نہ دادا ہے کچھ بھی نہیں جانوروں کی طرح زندگی ہے تو اپنی نظروں کا بردہ چھکانا سیکھو اسے حیاء کا سرمہ لگاؤ کچھ دنوں کے بعد انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے تو میرے عزیزو اللہ آپ کا آنا مبارک کرے خوش آئند ہے بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو بہت زیادہ آئے ہو اور اکثر نوجوان ہو صبح صادق کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان تب کا دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے پچھلے دنوں ناروے میں تھا تو وہاں کے ساتھی بتا رہے ہیں لیکن نورویجن کہتے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف ٹکیل دیا ہے تو میری آپ سب اسے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زندگی لاؤ قابلِ اخلاق لاؤ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو لا يقول الخینا اس زبان کو تیز بول سے نکال تند بولوں سے نکال لوگوں کی سہ جاؤ چھپ کر جاؤ تو اللہ تمہیں بڑی انبلندیاں نصیب فرمائے فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائے گی تو ایک اپنے علم کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہے ہیں سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سیکھو رہے ہیں آپ